اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے شوکت صدیقی کے بارے میں شوکت صدیقی ایک پاکستانی افثانہ نگار تھے جنہوں نے اردو زبان میں لکھا وہ اپنے نوول خدا کی بستی خدا کی اپنی زمین اور جنگلو کے لیے مشہور ہیں صدیقی بیس مارچ انیس سو تئیس کو لکھ ناؤ بھارت کے ایک عدبی گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی اور بیئے کیا انیس سو چوالس میں پولیٹیکل سائنس میں اہمے کیا تقسیم ہند کے بعد وہ انیس سو پچاس میں پاکستان ہجرت کر گئے اور لاہور میں قیام کیا لیکن جلد ہی کراچی میں مستقل طور پر آباد ہو گئے پاکستان میں ان کے ابتدائی دن مالی پریشانی اور سیاسی مخالفت سے بھرے ہوئے تھے جن پر وہ جلد ہی کابو پا گئے وہ ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ کئی غیر ملکی دوروں پر گئے وہ پاکستانی رائٹرز گلڈ کے ایک فال رکن اور پروگریسیو رائٹر اسوسییشن کے رکن تھے جو کہ اس وقت اور اب بھی ایک بڑی تنظیم ہندوستان پاکستان برے سہیر میں ترقی پسند مصنفین تحریک کا حصہ ہے شاکت صدیقی نے ٹائمز آف کراچی پاکستان سٹینڈرڈ اور مارننگ نیوز کے نیوز ڈیسک پر کام کیا انیس سو چوراسی میں صحافت کو الویدہ کرنے سے پہلے وہ روزنامہ انجمن، ہفتہ وار الفتح اور کراچی کے روزنامہ مساوات کے ایڈیٹر بن گئے صدیقی کی پہلی مختصر کہانی کون کس کا لہور پاکستان میں ہفتہ وار خیام میں شائع ہوا انیس سو باون میں ان کا مختصر کہانیوں کا پہلا مجموعہ تیسرا آدمی سامنے لائیا گیا اور یہ ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی اس کے بعد مختصر کہانیوں کا دوسرا مجموعہ اندھیرے دور اندھیرے انیس سو پچپن راتوں کا شہر انیس سو چھپن اور کیمیا گر انیس سو چوراسی حکومت پاکستان کی جانب سے دو ہزار تین میں کمال فن ایوارڈ دیا گیا انیس سو ساٹھ میں عدب کے لیے آدم جی ایوارڈ بھی دیا گیا وہ 18 دسمبر 2006 کو 83 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے اپنے پیچھے بیوی دو بیٹے اور تین بیٹیاں چھوڑ کر گئے تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ تک کیلئے اللہ حافظ تک کیلئے اللہ حافظ